السلام علیکم فرنس اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمدی و علی محمد امید آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میں پہلے معذرت چاہوں گا ان سب دوستوں سے ان سب سسکرائبر سے جو کہ ویڈیو کا ویڈ کر رہے تھے میرے ریپلائز کا ویڈ کر رہے تھے اس کا ریزن یہ تھا اس بات کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پر اس ویڈیو کے اندر جو ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ سندھ پبلک سردس کمیشن اوپن ہو چکی ہے اور اس نے بڑپور جابز کا اعلان کیا ہے منسپل ٹاؤن آفیسر کی میرے سورسز کے مطابق ویڈن ٹو منٹس اگزیم ہو جائیں گے اگر کوئی ایسی کلیمنٹی نہیں آئی ایسی کوئی ایشو نہیں آیا تو صحیح آن کنڈیشن سٹی ایس کا جو اگزیم ہیں وہ بھی ویڈن ٹو منٹس آپ کا ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ زیادہ تر سٹوڈنٹس کو میسیجز آنا سٹارٹ ہو گئے اور یہ میسیجز بڑے امپورٹنٹ میسیجز ہیں یہ ایک الارم ہے کہ آپ لوگ اپنی لائف کو چینج کر سکتے ہیں ایسے ہی ایف آئی اے کے جو رننگ ہے الحمدللہ ایف آئی اے میں میں کالیفائی کر چکا ہوں اور بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا تھا میرا ایف آئی اے کا تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ابھی سے آپ اس کی تیاری سٹارٹ کر دیں خاص طور پر رننگ کی اور اس کی جو فیزیکل جو اس کا ریٹن اگزیم ہوگا میں اس کی تیاری آپ لوگوں کو پروا ہوں گا اس کے بعد ڈیفینس کے اندر بھی جوبز آئی ہیں اگر یہ باتیں کسی کو لگ رہا ہے ایلین لگ رہی ہیں کسی کو نہیں پتا تو میں کچھ ویب سائٹس آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہا ہوں ان ویب سائٹس کو آپ دیکھتے رہا کریں یہ بڑی ہیلدی ایکسوسائز رہے گی آپ کو جوب سیکیور کرنے میں سب سے پہلے سپی ایسی کی جو ایڈورٹائزمنٹ آتی رہتی ہیں ان کو دیکھتے رہے سپی ایسی کی جو ایڈورٹائزمنٹ آتی رہتی ہیں ان کی ویب سائٹ پر سپی ایسی.gov.pk یہ ایک ویب سائٹ ہو گئی اس کے بعد ڈیفینس اور ایف آئی ای کی ان کی ویب سائٹ پر ہی شہور ہو رہی ہوگی ایک اور میں آپ لوگوں کو ٹپ دوں گا کہ جو آپ کے پاس یونیورسٹریز ہیں ان کے اندر بھی بڑی زبردست جوپس آتی ہیں خاص طور پر آئی بھی ایک اندر جوپس آتی ہیں اس کو بھی آپ لوگ بڑے غور آف فکر سے دیکھیں ان کی تیاری کریں اب ویڈیو بنانے کا ایک تو یہ مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو انفارمیشن دینا کہ ویڈن ٹو منٹ آپ کے بڑے میجر ٹیسٹ ہونے والے ہیں ایون کہ ایم نوٹ فیلنگ بیل ناو بٹ در تینگ ہے کہ یہ دو تین چیزیں مجھے بڑی ڈسٹرپ کر رہی تھی اور میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا تھا دو بیچز ہمارے کنٹینیوم چل چکے ہیں اور یہ تیسرا بیچ آن ریکویسٹ سٹوڈنٹس کی کافی ریکویسٹ تھی ہماری اور اس وجہ سے ہم لوگوں نے لانچ کیا اور اس کے اوپر میں نے پروپر ایک تیاری کی اور بڑا ایموشنل اٹیچ ہو کے میں نے اس کی تیاری کی اس کی وجہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ سن نیا میں نے جب سلاب جب میں ساتھ جڑے ہوئے جو سسکرائب کر چکے ہیں چینل کو انہوں نے دیکھا کہ کافی میں جگہوں پہ گیا سہلاب زدگان کے لیے اور دیکھا میں نے میرے پاس چانس تھا کہ میں یہاں سے باہر چلا جاؤں جب میں نے یونیورسٹی کی ڈگری کمپلیٹ کی تھی تو میرے اندر یہ تھا کہ میں ملک کے لیے کچھ کروں گا اور یہاں کی سسٹم چینج کروں گا پھر میں نے سی ایس ایس کا ٹیمٹ دی پھر میں نے یہاں پر دیکھا کہ پاورٹی ہے بڑی مسئلے ہیں یہاں پر تو یہاں پر میں نے صحیح کرنی کوشش کرنے کی ایک جدو جہد کی جہاں تک اپنے آپ سے ہو سکا میں نے کیا بٹ جو کنڈیشنز میں نے آپ کو دیکھی ہیں اس پر ایک شیر مجھے یاد آتا ہے جو عمومن میں پڑھتا ہوں کہ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میرے عمر بھر کا ریاست تھا میرے درد کی تھی وہ داستہ جسے تم حسی میں اڑا گئے اب یہ سب باتیں میں آپ لوگوں سے کیوں کر رہا ہوں دیکھیں جب یہ جوپس کی تیاری میں آپ لوگوں کو کرواؤں گا نا اس کے ساتھ ایک تیاری میں نے آپ لوگوں کو اور کروانی ہے کہ اس ملک کو اور اس خطے کو خاص طور پر سندھ کے خطے کو ہمارے پاکستانی خطے کو بڑے آپ لوگوں کی نیڈ ہے اور آنسٹ لوگوں کی نیڈ ہے اگر میں آپ لوگوں کو یہ بات کیٹوگوریکلی بول رہا ہوں اگر آپ لوگوں کی نیت میں کہیں نہ کہیں یہ ہے نا کہ ہم لوگوں نے بڑے بنگلوز بنانے اور یہ جاپس لے کہ ہم لوگوں نے آیاشی والی لائف سمنٹ کرنی ہے تو میں آپ لوگوں کو نہیں پڑھاؤں گا The thing is کہ میں اپنے ٹائم بہت tough routine کے بعد طبعیت خراب ہوئی کے باوجود میں یہ کیوں کر رہا ہوں The thing is کہ میں ایک ٹیم بنانا چاہتا ہوں جس کے اندر کچھ ایسے پاگل لوگ ہوں جن کو میری تنا نیند نہیں آتی ہو جن کے لیے جن کے لیے یہ ملک یہ جو یہاں کے لوگ ہیں وہ بہت importance رکھتے ہوں اور شاید یہ کچھ لوگ negative لے جائیں but the thing is کہ میری پندھنا سے بیس دن سے continuous طبعیت خراب ہے اور میں آپ لوگوں سے یہ بات صحیح بات بتا رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں میں نے جو conditions دیکھی ہیں جو دیکھی ہیں وہ میری mental health پر بڑا effect کی ہے تو یہ ایک چیز ہے جو کہ ہم نے دیکھنی ہے اب اس کے اندر یہ آئے گا کہ سر آپ free میں course offer کریں اور free میں پڑھیں اس کا ایک حل دھوڑنا میں نے میں نے حل یہ ڈھوڑا کہ ہم نے scholarship offer کرنی ہے جو بیج آ رہا ہے اب دیکھیں جس نے جو enthusiast ہوگا نا وہ scholarship کے لیے prepare کرے گا ٹھیک ہے scholarship ہم لوگوں نے دے نہیں ہے students کو اس کا طریقے کار Friday والی جو class ہوگی ہماری اس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کے لیے جو آپ کے description میں link ہے description میں آپ کے پاس جو whatsapp number ہے اس کے اوپر آپ رابطہ کر لیں وہ آپ کو group میں add کر لیں گے تو اس کے ساتھ آپ لوگوں کو scholarship کا ایک جو criteria ہے وہ بتا دیا جائے گا اس میں آپ نے apply کرنا ہے اور اس میں آپ نے اپنا جو potential ہے وہ دکھانے اگر آپ کے پاس potential ہوگا تو ہم آپ کو free میں پڑھائیں گے اور اگر نہیں ہوگا تو صرف 2000 پر ہم لوگوں نے fees رکھی وہ کیوں رکھی اس کا ایک major portion ہم لوگوں نے welfare کے کاموں میں لگا دینا ہے یہ بات جانتے ہیں جو مجھے جانتے ہیں لوگ ہم لوگوں نے اس کی بھی ویڈیوز record کر کے تاکہ دکھا سکیں کافی بڑا portion ہم لوگوں نے اس میں دے دن ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ seriousness کے لیے amount رکھا ہے کہ student جو ہوں وہ serious ہو کے پڑھیں تو I hope کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی بات اور آپ لوگ مجھے لیے بھی دعا کریں گے اور اس ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کریں گے اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ